بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پانی کی خالی بوتل سے آپ بہت زیادہ کرسپی اور زبردست ریسپی بنا سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں اسی وٹر بوتل کا ڈکن میں نے لیا ہے اور اس کے اوپر ہم نے پلس کا نشان بنا دینا ہے آپ نے ڈبل نشان لگانا ہے پلس کا ایک لگائیں گے اور دوسرا پھر سے اس کے اوپر لگا دیں گے تو بس اس طریقے سے آپ نے یہ نشان لگا دینا ہے تو دیکھیں نائف کو میں نے یہاں پر گرم نہیں کیا آپ اسی طریقے سے ہی تھوڑی سی تیز نائف لیں گے تو اس سے آرام سے یہ والے ڈکن کو اس طریقے سے لگ جائے گا اس کا پلس کا نشان یہ دیکھیں اب تھوڑا سا اس کا ہول جو ہے ہم نے اس طریقے سے کھول دینا ہے یہ دیکھیں اور اس کو سائیڈ پہ رکھا ہے اور اس بوتل کو ہم سائیڈ پہ رکھیں گے یہ دیکھیں یہ تیار ہو چکی ہے اب یہاں پر دوسری سائیڈ پہ میں نے لیا ہے ہاف کے جی کے قریب آلو اور اس کو میں نے چھل کے پہلے ہی اتار لیے تھے اس کے بعد میں نے ان کو اچھے سے میش کر لیا ہے اور اتنا میش کرنا ہے کہ بلکل یہ سموت سے ہو جائیں تو یہ دیکھیں کتنے سموت لگ رہے ہیں یہ دیکھیں تو آلو گرم کر میش کریں گے تو بہت اچھے سے یہ سموت ہوں گے اور یہاں پر میں نے چوپر لیا ہے اس میں ڈالیں گے گاجر ون کپ کے قریب میں نے یہاں پر لیا ہے گاجر اور اس کو ڈال دیا ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے چوب کار لینا ہے بہت باریک آپ نے نہیں کرنا بس اس طریقے کی آپ نے رکھنا ہے تو اگر آپ کے پاس چوپن نہیں ہے تو آپ نائف سے بھی اس کو باریک کٹ کر سکتے ہیں تو بس اس طریقے سے میں نے اس کو نکال کر اسی آلو کے اندر ہم نے اس کو ڈال دینا ہے تو دیکھیں اس کو بھی ہم نے آلو کے اندر ہی ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس میں ڈال دیا ہے ہاف کپ کے قریب یہاں پر پدینہ آپ ہرے دنیے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی جائے گی نمک مرچ تو کالی مرچ آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر صرف نمک ہی استعمال کیا اس میں تو بس اس کو ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے پہلے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے ایک اور چیز اس میں ایڈ کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے آپ اس طریقے سے اس کی کسٹینسی کو چیک کر لیجئے گا کہ یہ بہت زیادہ ہارڈ نہ ہو ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے پہلے مکس کر لیا ہے پھر ہم اس میں کون سٹارچ کا ایڈ کریں گے دو چمچ میں نے ڈال دیا اس میں اور اس کو بھی ہم نے مکس کرنا ہے تو اگر آپ کو لگے کہ یہاں پر یہ پٹیٹوز جو ہیں بہت زیادہ ہارڈ ہو رہے ہیں تو آپ اس میں دو چمچ دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو لگے کہ نہیں یہ بلکل ٹھیک ہے ایسے ہی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے کا آپ نے رکھنا ہے تو پھر آپ اس کو ایسے ہی رہنے دیں تو بس اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر لیا ہے اور یہ دیکھیں کتنا سمودھ سا ہو چکا ہے اب یہاں پر اس طریقے سے آپ نے کباب اس کے بنانے ہے پتلے پتلے سے اور اسی بوتل کے اندر آپ نے ڈال دی جانا ہے تو بس سارے جو ہے نا سارا پیس جو ہم نے کباب بنا کے اسی بوتل کے اندر ڈال دینا ہے بوتل کو آپ نے اچھے سے بھر لینا ہے آپ نے بوتل یہی والی لینی ہے وٹر بوتل کیونکہ یہ سوفٹ ہوتی ہے تو بس اسی طریقے سے آپ کسی بھی ڈش یا بورڈ کے اوپر اس طریقے سے آپ اس کو نکالتے جائیں ساری شیپ اسی طریقے سے بنا لیں یا آپ اس کو ڈیفرنٹ شیپ میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں تو بس بوتل کو آپ نے دباتے جانا ہے اور اس طریقے سے آپ نے رکھتے جانا ہے جب ہاف رہ جائے بلکل تھوڑا سا رہ جائے اس کے اندر تو پھر آپ اس طریقے سے بوتل کو فولڈ کر لیجئے گا تو بس دیکھیں اس طریقے سے میں نے یہ ساری نکال لیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں تو یہ ریسپی بہت زیادہ کرسپی بنتی ہے آپ اس کو ٹیفن بوکس میں بچوں کو دے سکتے ہیں اور چائے کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں بہت زیادہ زبرز لگتی ہے اور یہ کرسپی بھی کافی دیر تک رہتی ہے تو بس اس کو فرائی کرنے کے لیے میں نے آئل کا ٹمپریچر میڈیم پر رکھا ہے اور اس کو آپ نے اس طریقے سے اس کے اندر ایڈ کرتے جانا ہے تو بس آپ کو پانچ منٹی لگیں گے تو آپ نے اس کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے تو بس اچھا سا گولڈن کلر آنے پر آپ اس کو نکال لیں جو ہم نے پہلے ایڈ کی تھی وہ ہم نکال لیں گے تو یہ دیکھیں جو باقی کی ہے وہ بھی ہم نکال لیں گے بہت زبدس کلر آیا اور کرسپی بھی بہت زیادہ بنی ہے تو بس اس کو آپ کافی گینٹو تک اس کو رکھ سکتے ہیں یہ بلکل بھی نم نہیں ہوگی بلکل یہ کرسپی ہی رہے گی بچوں کو دیں خود بھی انجوائے کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ